کسی جنگل میں ایک ننی چونٹی اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتی تھی ننی چونٹی کی ماں جب تک صحت مند تھی اپنے اور ننی چونٹی کے لیے مزیدار دانے لاتی لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بڑی ہو گئی تو دانہ لانے کی ذمہ داری ننی چونٹی پر آ پڑی اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا کہ برسات سے پہلے پہلے بہت سا دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیاں میں آرام رہے اور خوراک بھی آسانی سے ملتی رہے ننی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دور سے چند دانے گھر تک لے جا سکی اور پھر دانے لانے سے انکار کر دیا اس کی ماں نے فکر مند لہجے میں کہا ننی صرف چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا آخر ہم سردیاں میں اپنا پیٹ کیسے بھریں گے اس وقت خوراک بلکل گائب ہوگی ننی نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے میں تو صرف چند دانے لا سکتی ہوں اس سے زیادہ نہیں یہ کہہ کر ننی سو گئی اگلے دن وہ پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانے اپنے گھر میں جمع کروں گی اسے ایک درخت کے قریب بہت سی چھوٹیاں نظر آئیں جب وہ درخت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بیش ماں ٹکڑے پڑے تھے اس نے دیکھا کہ جو چھوٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑی تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانے موں میں اٹھائے لے جا رہی ہیں جبکہ بڑے چونٹے بڑے بڑے دانے موں میں دبائے جا رہے ہیں اس نے ایک بڑا سا دانا موں میں پکڑا اور چل پڑی لیکن ابھی چند قدم ہی چلی تھی کہ تھک گئی اسی دوران ایک بڑی چونٹی کی نظر ننی پر پڑی اس نے کہا بھائی ننی کیا بات ہے اس نے سارا قصہ سنایا بڑی خالہ ہنس پڑی بڑی خالہ ننی چونٹی کو ایک درخت کے قریب لے گئی جہاں تھنڈی چھاؤں تھی بڑی خالہ نے چھوٹی چونٹی کی طرف اشارہ کیا تم بھی ان کی طرح پھرتی سے کام کرو اور چھوٹے دانے گھر لے جاؤ بڑے دانے تم نہیں لے جا سکتی اچھا دیکھو ننی تم چھوٹے دانے میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے دانے تمہارے گھر لے چلتی ہوں لیکن ایک شرط ہے خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے ننی خوش ہو کر بولی فوراں کہا اس سے یہ شرط منظور ہے دن گزرتے گئے چونٹی پبندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانے ننی کے گھر لے جاتی ننی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی یہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہیں جب ننی ذرا عرام کرتی تو خالہ جان فوراں اسے اٹھنے اور پبندی کرنے کی تاقید کرتی ننی بس اب دانے جمع کرنا بند کر دو ایک دن خالہ جان نے ننی سے کہا خالہ جان میں کچھ دانے اور جمع کرنا چاہتی ہوں ننی نے جواب دیا اصل میں ننی چاہتی تھی کہ خالہ جان بڑے بڑے دانے اس کے گھر جمع کرتی رہی بس ننی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے اتنی کافی ہے خالہ جان نے ننی کو سمجھایا تو اس نے بات مان لی تو پھر ننی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئی دن گزرتے رہے ننی کے ہاں بہت سی خوراک جمع تھی خوراک کے بڑے بڑے دانے دیکھ کر ننی خالہ جان کی شکر گزار تھی ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی سب جانور اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننی کے دروازے پر دستکت ہوئی ننی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے چیخ نکل گئی مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی ننی نے جلدی سے انہیں اندر بلا لیا ان کی خوب خطے کی اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی ننی نے خالہ جان سے کہا کیوں نہیں کس بات کی مہربانی خالہ جان حیرت سے بولی خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ننی نے خوراک کے بڑے دھیر کی طرف اشارہ کیا اچھا خالہ جان نے کہکہ لگا کر کہا لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی نہیں جو میں نے گدام میں جمع کی ہے جو تم لائی تھی خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہیں خود دیکھوں گی تو پتا چلے گا کس کی خوراک زیادہ ہے وہ جو تم نے جمع کی تھی یا بڑے بڑے دانے جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کی ہیں خالہ جان نے کہا اس کی ماں سے اجازت لی کہ وہ ننی کو اپنے گھر لے جا رہی ہیں تاکہ اسے خوراک دکھا سکے اس کی ماں نے اجازت دے دی اور خالہ جان ننی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی ارے خالہ جان ننی کے مو سے حیرت کے مارے چیخیں نکل گئیں کیوں ننی دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے اب بتاؤ وہ خوراک زیادہ تھی یا جو چھوٹے چھوٹے دانے خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا خالہ جان میں ماں نے کو تیار نہیں ہوں میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی اس نے زور زور سے نفی میں سرحل آیا دیکھو ننی خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی یہ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت محنت اور امانداری سے کام کیا تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تم نے کام بڑی بقائدگی سے مسلسل کیا یہ اس کا کمال ہے یاد رکھو محنت اور کام کو بقائدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی اتنی حیران جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو پھر خالہ جان نے ننی کو اس دھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی وہی ننی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک ننی نے خالہ سے کہا جزاک اللہ خیر اللہ آپ کو بہترین جزائے خیر رتا فرمائے